اور بن بیٹھا ہو وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج ہی رہتا ہے ہمیشہ محتاج رہتا ہے اچھا فرعون جناب حاروم کو لے کے جناب موسیٰ پہنچ گئے فرعون نے جادوگروں کو بلائے بس یہی بات ختم کر دیں گے جادوگروں کو بلوایا ہوا تھا ان جادوگروں کے پاس کچھ رسیہ آنے انہوں نے رسیہ زمین پہ پھینکی ہوئی جب رسیہ زمین پہ پھینکی البتہ اس سے پہلے باقاعدہ جس طرح آج رواج بن گیا ہے نا اور یہ ایک عفت ہے یہ ایک مصیبت ہے ہمارے مذہب پر یہ ایک ظلم ہے مسئلہ کے تشیعوں پر کہ آج باقاعدہ ریٹ تیہ ہوتے ہیں فی سے تیہ ہوتی ہیں کتنی لینی ہے کتنی دینی ہے بیچ میں سے دو نوٹ ایک نوٹ کم ہے کوئی موہ پہ مارتے ہیں یہ ہماری تیہ اتنی ہوئی تھی اتفاق ایسا ہے جو لوگ قرآن کو مطالعہ کرتے ہیں جادو کرو اور فیرون کے درمیان بھی فیس تیہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو آپ ہمیں فیس کیا دیں کتنی فیس ملے گی کتنے پیسے دینے گی کام ہمارا برا مشکل ہے ہم نے نبی کو جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس کو شکست دینی ہے فیس کیا ملے گی تو جو فیس تیہ ہوئی قرآن کی روح سے قرآن نے جس فیس کا تذکرہ کیا ایک دو ملکر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت میں درود بھیگئے گا اگر یہ بلند آواز ہے تو ایک ایشتہ آواز میں محمد و آل محمد کی عظمت میں درود بھیگئے گا تو فیس جو انہوں نے تیہ کی تھی میں ایک طرف توجہ رہے فیس جو انہوں نے تیہ کی تھی وہ فیس تھی مند مقربی فیس میں تمہیں یہ دوں گا کہ میرا سب سے بڑا وزیر آپ جادوگر ہوگی میرے قریبی ترین وزیر جو ہوں گے آپ جادوگر یہ ان کا باقیدہ معاہدہ ہوا تحریر ہوئی فیس تیہ ہوئی قرآن نے اس فیس کو بیان دیا اور فیس چھوٹی نہیں تھی فیرعون کی بادشاہت میں سب سے بڑا وزیر فیرعون کے بعد ولی اہد بننا مقرب بننا قریبی بننا تمام امور کی نگرانی آپ کے سفر یہ فیس تیہ ہوئی ان کے پاس تھی رسیاں رسیاں لا کے زمین پہ پھینکی جب رسیاں پھینکی تو یہ رسیاں سام پان گئے جب یہ رسیاں سام پان گئے تو اس وقت جناب موسیٰ دیکھ رہے تھے رسیوں کو اچھا موسیٰ یہ تھی اور یہ ہر نبی کی اور ہر معصوم کی اور ہر مومن کی نشانی ہوتی ہے دشمن کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کرنا ہوتا دشمن کے سامنے سیسا پلائے ہوئے دیوار بڑا مضبوط موسیٰ بڑا گٹ کے کھڑا تھا بڑا خصے کے ساتھ گٹ کے البتہ جو اس کی اندر کی کیفیت تھی رسیوں سے بنے ہوئے سام کو دیکھ کر سورہ شعراء نے اس کیفیت کو بیانتے ہیں باہر سے بڑا قدرہ ہو رہا ہے ہر تیری خیر ہوئے کسی رسیاں بھینکی ہیں تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بڑا رو بڑا دب دبا یعنی باڈی لینگویں اس میں کمزوری نظر نہیں آ رہے قرآن میں جو نقشہ پیشتی آئے باڈی لینگویں جو بڑا ٹائٹ اے تیری خیر ہوئے ابھی ہم یہ کر دیں گے ابھی وہ کر دیں گے فلا کر دیں گے یعنی اتنا رو کہ سارے ڈرے ہوئے تھے ظاہر میں نہ چہرے کا تاثر نہ آنکھوں کا تاثر نہ ہاتھوں کا تاثر نہ ٹائمین کا تاثر کچھ بھی نہیں وہ بڑا بہادروں والا بڑا دلیروں والا تاثر اندر کی قیفیت سورہ شعرہ میں میرے خیال میں اس کے علاوہ سورہ آراف میں یا سورہ قصص میں بھی یہ آیت موجود ہے لیکن سورہ شعرہ میں یہ آیت موجود ہے میں سورہ شعرہ سے پڑھ رہا ہوں اندر کی جو قیفیت تھی اللہ تو اندر کی بات کو بھی جانتا ہے باہر سے تو روک تھا دبدو با تھا اندر کی قیفیت کیا تھی اندر اندر سے دل دل میں موسیٰ دھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا باہر سے نہیں باہر سے تو نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ ملکل ابھی ہرا دے گا اور ابھی مقابلہ کرے گا او جیسا دل کے اندر سے نفس میں اندر اندر سے موسیٰ کو ڈر لگ رہا تھا خوف تھا اب میں یہاں ایک لمحے کے لئے روک کے دنیا والوں سے کہوں گا اگر علی اور جناب موسیٰ میں فرق دیکھنا ہے تو بالکل وعدے ہو جائے گا جو رسیوں سے بنے ہوئے ساپوں کو دیکھ کر دل میں در جائے وہ موسیٰ ہے اور جو اپنے پیٹے سے کہے میرا پیٹا مجھے پرواہ نہیں میں موت پہ جاگیروں یا موت میرے اوپر آدھے وہ علی ہے بہرحال اوجہ سفی نفسی خیفت الموسیٰ تھوڑا سا دور اندر سے سورہ قصص میں اللہ لے آواز ہم نے موسیٰ سے کہا درنے کی ضرورت نہیں ہے دل میں جو تیرا خوف ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ اسا جو تجھے دیا ہے یہ اسی راج کے لیے ہے موسیٰ نے کہا کہ اپنا اسا زمین پہ پھینکو گھبرا کیوں رہے ہو دل سے ڈر کیوں رہے ہو جب موسیٰ نے اسا پھینکا قرآن کہتا ہے کہ وہ اسا نہیں رہا اشدہ بن گیا جب اشدہ بن گیا رسیوں سے بنے ہوئے سارے ساپوں کو کھا لیا جب سارے ساپوں کو کھا لیا اس وقت ان جادو گروں کو یقین ہو گیا موسیٰ اللہ کا سچا نبی ہے ان جادو گروں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں نا تین گواہیوں تشبیح سورہ مضمبل میں اللہ دی ہے سورہ آراب سورہ تاہا سورہ شعرہ تین سورتوں میں ان جادو گروں کا کلمہ موجود ہے جو انہوں نے پڑھا اس میں بھی انہوں نے تین گواہیوں دی توحید کی گواہی بھی دی موسیٰ کی گواہی بھی دی حارون کی گواہی بھی دی میں کلمہ ایک منٹ میں بیان کرتا ہوں صرف چند منٹ کے لیے یہ جادو گر کس کے بلوائے ہوئے تھے تھوڑا سا بولے تھا کہ قیامت والے دن آپ کا شمار بھی ذکر کرنے والے میں ہو صرف سننے والوں میں نہ ہو فیرون کے فیس جو تیہ ہوئی تھی وہ کس نے دینی تھی فیرون میں انہوں نے تو فیس کی برواہی نہیں کی انہوں نے تو وہ فیس بھی بہت بڑی کہ مقرب بننا تھا فیرون کا چند پیسے نہیں تھے چند چکے نہیں تھے کچھ زمین نہیں تھی کچھ گاڑی نہیں تھی مکمل اختیار انہوں نے تو فیس کی پرواہ نہیں کی کلمہ موسیٰ کا پڑھا تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اس جگہ پہ جسے ہم ممبر حسینی کہتے ہیں یہاں اگر بیٹھنا ہے تو پھر فیس کی پرواہ نہیں کرنی مومنین کی پرواہ کرنی ہے اللہ کی پرواہ کرنی ہے اچھا یہ جادوگر جو ہے کسی نبی کے تربیہ دیافتہ تھے نہیں یہ تو نبی کے خلاف لڑنے آئے تھے نبی کے خلاف لڑنے تربیہ دیافتہ نہیں تھے اور میں اور آپ شیعہ کے دھر میں پیدا ہوئے ماں نے دودھ پلایا یا قرآن کی تلاوت کی یا ناد علی پڑھ پڑھ کے دودھ پلایا تھوڑے سے بڑے ہوئے آج فیس بک پہ یہاں آپ کو تصویریں نظر آتی ہیں باپ کہہ رہا ہوتا ہے یا بڑا کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا کہو یا علی بچے کو بولنا نہیں آتا لیکن جب آپ کہتے ہیں کہو یا علی چھوٹا بچہ دونوں ہاتھ اوپر گھر دیتا ہے تو ہماری تربیت ہوئی ماں کی گود سے قرآن سیکھنا شروع کیا آپ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے شیعہ علاقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے مجلسوں میں جاتے تھے علی علی کرتے تھے نماز پڑھتے ہیں سارا کچھ لیکن اس کے باوجود ہماری اتنی تربیت اس کے باوجود ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے اور یہ جادو کا رہنم اچھا یہ دو جملے اور قرآن کے لَأُكَدْتِ عَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَعَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِ کہا ایک فیس بھی نہیں دوگا وہ جو مقرب بننے والی فیس تھی اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھا نا لَأُكَدْتِ عَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَعَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِ تمہارے ہاتھ اور پاؤں ٹانگیں توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوگا کٹ کے رکھ دوگا کہا پروائی نہیں ہے آج حق نظر آیا ہے ہم حق کے ساتھ جائیں گے پروائی نہیں ہے قرآن بتا رہا ہے پھر اُتری دھمکی اَوْجَزَ عَلَى جَذُوْءِ النَّخْلِ میں تمہیں ٹانگیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد تمہارے جسم کو خجور پر لٹکا دھوگا تاکہ خون رستہ رہے ایستہ ایستہ تمہیں تکلیف ہوتی رہے ایستہ ایستہ جان نکلے کہا پروائی نہیں ہے آج حق نظر آ گیا ہے کلمہ موسیٰ کا پڑھیں گے میرا دوست اگر مومن بننا ہے تو ان جادوگروں کی طرح بننا ہوگا پروائی نہیں کرنی ہوگی ڈرنا نہیں ہوگا گھبرانا نہیں ہوگا اگر گھبرا جاؤ گے تو پھر مومنِ امیر المومنین نہیں ہوگے یہ تو مومنِ موسیٰ تھے جو موسیٰ کے تربیت یافتہ بھی نہیں تھے میں تو علی کا تربیت یافتہ ہو ایک حدیث میرے دین میں آ رہی ہے اس کو سنا کے میں بات کو تمام کر دوں دوہ مل کے بلند آت سے محمد وعالی محمد کے حضمت کو دروپے میری دوست آپ راضی ہیں کہ ایک حق کی بات چھوٹی سی میں کر دوں اس حدیث کے ذریب میں اگر آخر والے بلیں گے تو پھر ماللہ حبدال صاحب تو بول رہے ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی بولے گا تو مقامِ محشر ہے وہاں ہم سب موجود ہیں یہ بحار و انوار کی چوالیسویں جلد میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اس روایت کو لکھا ہے ہم سارے کے سارے وہاں موجود ہیں جتنے لوگ بھی ہیں موجود ہیں مقام میں مقامِ محشر میں بڑا عجیب مقام ہے بڑا مشکل مقام ہے تو توجہ میری طرف رہے میرا دوست پانچ منٹ صبر کر لیں یہ جو گزرنے والے ہیں پانچ منٹ کے لئے نہ گزریں پانچ منٹ کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی پھر جو مرد نہیں کرتے رہے ایک مرد بہا پھر مل کر پلند آباس سے محمد والے محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا تو مقامِ محشر ہے وہاں ہم سب موجود ہیں وہاں چودہ معصوم موجود ہیں لباول حمد کی چھاؤں کے نیچے یہ چودہ معصوم ہیں ان چودہ معصوم کے ساتھ اوپر جنابِ ابو طالب کا نور گردش کر رہا ہے چمک رہا ہے اور اس وقت سرورِ کائنات پہلے یہ حدیث سے پہلے والے جملے ہیں سرورِ کائنات کہتے ہیں کہ اگر آج کوئی میرے بابا کی عظمت دیکھنا چاہے تو آؤ اسے میں علی بتاتا ہوں اللہ نے میرے بابا کو اختیار دیا ہے کہ پوری کائنات کے جتنے بھی گناہگار ہیں اگر میرا بابا ابو طالب سب کی شفاعت کرنا چاہے اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا صرف شفاعت کو قبول نہیں کرے گا بلکہ آوازِ قدرت آئے گی ابو طالب یہ تیرے ان احسانوں کا بدلہ نہیں ہے جو تُو نے میرے محمد کو پال کے کیے تھے تو امیر المومنین چند قدم آگے آتے ہیں یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑتا اس کا میں علی سے کوئی تابنوں کے نہیں خموش نہیں ہونا چادو گروہ پہ تو آپ لوگ تھوڑے سے اچھلے ہیں حق کی بات ہے جادو گر کسی کے سمجھائے ہوئے نہیں تھے جادو گر پڑھائے ہوئے نہیں تھے نبی کے ماننے والے نہیں تھے پتا چلا حق ہے تو انہوں نے اس کی تعاید کی موت کی پرواہ نہیں کی خجور پر لٹکنے کی پرواہ نہیں کی کہا ہمیں جلا دینا راک بنا دینا ہوا میں اڑا دینا پھر بھی ام موسیٰ کا کلمہ پڑھے گے ہم تو مومن ہیں تربیت یافتہ ہے آج امیر المومنین کے جملے آ رہے ہیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں ہے سو دفعہ وہ کہے میں علی والا ہمیں مجلسوں وہ اس لیے برپا کرتے ہیں مناقض کرتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ علی والا کون ہے علی والے کی تربیت کیسے ہونی ہے میرا دوست یہ ہماری عادت نہیں ہے یہ رسم و رواج نہیں ہے کہ ہم محرم میں سفر میں مختلف ایام میں مجلسے کرتے ہیں اور ایک عادت چلی آ رہی ہے نہیں ہم یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یہ عبادت ہے اور عبادت کب ہوگی جب معصوم کے فرمان کو مدلہ نہ رکھے گے فرماتے ہیں یا علی یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا میں علی سے کوئی تعلق ہوں آج واضح ہو جائے جو تیرے روضہ نہیں رکھتا سو دفع کہے میں علی والا دوخہ دے رہا ہے اپنے آپ کو دوخہ دے رہا ہے اپنے آپ کو اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں جو علی والا ہوتا ہے وہ پہ نماز نہیں ہوتا جو علی والا ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا جو علی والا ہوتا ہے وہ عدل سے کام لیتا ہے میرا دوست ہم ان مجالس میں علی والا بننے کے لئے آتے ہیں ان مجالس میں سے مشلیہ نہیں آتے کہ چار باتیں کریں گے نعرے لگائیں گے گریہ کریں گے چلے جائیں گے نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہم بڑے مصروف اور سمائیدار لوگ ہیں ہم اگر مجلس کو وقت دے رہے ہیں تو اس لیے وقت دے رہے ہیں کیونکہ یہ ذکر حسین ہے یہ ذکر علی ہے یہاں دین سیکھنے کو ملتا ہے یہاں ذہنی چسکوں کے لیے نہیں آتے کہ جائیں گے اور فلان گانے کی طرف پر قصیدیں سنیں گے اور تھوڑا سا خود بھی ڈانس کر لیں گے اور خوش ہو جائیں گے نہیں ہم یہاں جو آتے ہیں صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے اقائد کو درست کر کے جائیں ہم یہاں جو آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے فلوہ دین کو درست کر کے جائیں یہ بانیاں نے مجلس نے جو مجلس کا احتمام کیا ہے یہ اس لیے نہیں کیا کہ مجمع لگا لیا جائے یہ مجلس نہ بھی کرتے مجمع لگانا چاہتے ایک دگوڑوگی والے کو بلاتے پانچ سو اور لوگ بھی آ جاتے جو کسی اور مسئلہ کے ہوتے یہاں سارے کے سارے علی والے بیٹھے ہیں سارے کے سارے مومن بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ علی کا پیغام یہ ہے جو میری نماز نہیں پڑتا جو اللہ تیری نماز نہیں پڑتا تیرا روضہ نہیں رکھتا تیرا حج ادا نہیں کرتا تیرا خمس نہیں دیتا بڑے حملیک بنے ہوئے ہیں بڑے عزادات میرا دوست خمس واجب ہے حق کے سیدہ ہے اگر اسے ایک آدمی نے کھا لیا تھا تو آج تک ہم کہتے ہیں اول ظالم لعناللہ اول ظالم اس پہلے پر لعنت جس نے ابتدا میں ظلم کیا تھا اور جو میں ہوں کیوں یہ مجلسوں کا مقصد کیا صرف نعرے لگانا ہے مجلسوں کا مقصد کیا صرف آپ کو بلا کے جمع کر کے مجمع لگا کے تبرک دے کے مولوی کو فیز دے کے ختم مجلس نہیں مجلس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں تم ہی ہے بیشی ہے توجہ نہیں ہے توجہ ہو رہی ہے تو توجہ کی طرف ضرورت ہے تو جب وہ ظلم ہے یہ ظلم میں جو کرتا ہوں یہ کیا ہے نہیں میرا دوست اب ہم بہانہ کیا بناتے ہیں کام نہ کرنا ہوں یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کا مسئلہ بنایا ہو دین کی تشریح اپنے لفظوں میں کرتے ہیں نہیں میرا دوست تو نہ دے مولوی کو تو چلا جا جا جہاں جی چاہتا ہے خرچ کار لے عالم دین کو تو تو اس لیے دیتا ہے تیری گردن سے بوجھ اتر جاتا ہے اس کی گردن پر چلا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک مستحقوں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا لیکن نکال تو سئی دے تو سئی ذہن تو بنا یہ جو تُو نے کپڑے پہنے ہوئے لباس اس میں پانچویں حصہ جنابِ ذہرہ کا ہے اور تُو نے ہر جگہ پہ مسئلہ سنا ہے یہ غصبی لباس کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی غصبی جگہ پہ نماز ہوتی ہے غصبی کپڑوں میں نماز ہوتی ہے جب نماز نہیں ہوتی تو عزاداری بھی واجب ہے غصبی کپڑوں میں کیسے عزاداری کرے گا غصبی جگہ پہ کیسے عزاداری کرے گا غصبی جگہ پہ کیسے باقی دینی کام کرے گا نہیں میرا دوست توجہ اس لیے دنوانہ ضروری ہے لازم ہے واجب ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے تو نراب راضی کروں گا نعرے لگائیں گے خوش ہوگے پھر اگلے سال دوبارہ آؤں گا اور دوبارہ پہ دین ملا کے چلا جاؤں گا نہیں یہ جو امامہ میں نے رکھا ہے یہ امامہ رسول ہے یہ سنت رسول ہے اس کی ذمہ داری ہے مجھ پر واجب ہے لازم ہے کہ میں آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف بھی دلواؤں تو علی کہہ رہے توجہ میری طرف بات ختم ہو گئی علی کہہ رہے یا اللہ جو تیری نمان نہیں پڑھتا جو تیرا روضہ نہیں رکھتا جو تیرا حجدہ نہیں کرتا اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں وہ جھوٹا ہے انا صدیق الاکبر و فاروق العاظم کائنات کا سب سے بڑا سچا میں علی ہوں کائنات کا سب سے زیادہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا میں علی ہوں بھگول تاریخ کے جو اپنے حقیقی سکے بھائی ماں پیو جائے عقیل کو چاند دانے گندم کے اضافے نہیں دیتا وہ مجھے اور آپ کو بے گناہ ظلم کرنے پر نماز نہ پڑھنے پر روضہ نہ رکھنے پر اپنا بنا لے گا نہیں علی تو عادل ہے علی تو عادل ہے آب آجے قدرت آتی ہے یا علی تجھے میں اللہ سے اتنی محبت نماز میں اللہ کی ہے حقوق اللہ میں سے روضہ میں اللہ کا ہے حقوق اللہ ہے حج میں اللہ کی حقوق اللہ ہے خمس میں اللہ کا حقوق اللہ میں سے ہے تجھے مجھے سے اتنی محبت جو میرا حقادہ نہیں کرتا تو اسے اپنا نہیں بناتا اتنی محبت یہ کام تو میرے ہیں تیرے تو سارے کام کر رہے ہیں مجلسوں میں بھی جاتے ہیں ازاداری بھی کر رہے ہیں جلوس میں بھی جا رہے ہیں ماتب بھی کر رہے ہیں کام تو میں اللہ کے نہیں کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے روضہ نہیں رکھتے حج نہیں کرتے تیرے تو سارے کام کر رہے ہیں لیکن تجھے مجھ سے اتنی محبت جو میں اللہ کے حقوق نہ ادا کرے جو میں اللہ کے کام نہ کرے تو اسے اپنا نہیں بناتا بے شک تیرے سارے کام کر رہے ہوں پھر بھی تو کہتا ہے میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں وہ جھوٹا ہے وہ حلطکار ہے میں صدیق اکبر ہوں اتنی محبت تو اے علی تو بھی سن لے جو میری نمازیں پڑھتا ہو میرے لئے روزیں رکھتا ہو میرے لئے حاجدہ کرتا ہو اہد پہاڑ جتنا سونا میں اللہ کی راہ پہ لڑا دیتا ہو صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جاتا ہو اے علی اگر اس کے دل میں تیری ملایت و محبت نہیں ہے تو میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں وہ میرا بھی نہیں ہے لارے تکویر لارے رسالہ انتہائی معذرت کے ساتھ وقت بلکل ہی ختم ہو گیا ہے انہوں نے تابوت برامت کرنا ہے لیکن یہ جو ایام جس آقا زادی کے نام پہ ہیں میں چند جملے ان کے پھر آقا امام حسن مجتبا کے تابوت کے حوالے سے ایک دو جملے کہوں گا میرے بھائی عزیز پہلے میرے آقا امام حسن مجتبا کی شہادت کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ کر رہے تھے میرا دوست اللہ نے آپ لوگوں کو جو پیدا کیا ہے میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ جب میرے آقا امام حسین پیدا ہوئے البتہ یہ روایت جناب زینب آلیہ کی پیدائش کی وقت کی بھی ملتی ہے میرے آقا حسین کی پیدائش کی وقت کی بھی ملتی ہے سرور کائنات اٹھاتے ہیں ہاتھوں پہ حسین کو اٹھاتے ہیں ہاتھوں پہ زینب کو سینے سے لگاتے ہیں پیار کرتے ہیں گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جناب سیدہ رو کے کہتی ہیں بابا یہ میرے بچے کو ہاتھ پہ اٹھایا ہے اٹھانے کے ساتھ ہی آپ نے گریہ شروع کر دیا ہے تو یہ گریہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو میرے مولا نے بتایا میرے بچہ زہرہ میدان کربلا ہو گا وہاں یہ تیرہ لال جو ہے بے غور و کفن ہو جائے گا اسے دفن بھی کوئی نہیں کرے گا مظلومیت ہم کی حالت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے بھتیجوں کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا اور یہ جو تیری بیٹیاں ہیں یہ قیدی بن جائیں گی کبھی اس بادار میں کبھی اس دربار میں ان کو پھر آیا جائے گا تو میری آق آزادی گریہ کرنے لگی رونے لگی پوچھا سوال کیا بابا جب یہ واقعہ ہوگا آپ موجود ہوں گے سروری کائنات نے کہا نہیں بیٹا میں اس دنیا میں نہیں رہو گا پھر پوچھا بیٹا بابا آپ تو نہیں ہوں گے علی ہوں گے کہا نہیں علی بھی چلے جائے گے علی بھی نہیں ہوں گے پھر پوچھا بابا میں ہوں گی کہا نہیں ظہرہ تو بھی موجود نہیں ہوگی تو بھی ان سوکت موجود نہیں ہوگی تو پھر پوچھنے لگی بابا میرا بیٹا حسن ہوگا کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوگا تو اس وقت آق آزادی رو کے کہتی ہے بابا پھر میرے بچوں پہ گریہ کون کرے گا میرے حسین پہ میری بیٹیوں پہ گریہ کون کرے گا میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہو آق آزادی کی دعا کا نتیجہ ہو تو میرے مولا نے رو کے کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا اس قوم کے جوان تیرے جوانوں پہ گریہ کریں گے اس قوم کی عورتیں تیری مستورات پہ گریہ کریں گی اس قوم کے موڑھیں تیرے موڑھوں پہ گریہ کریں گے تو شکر ادا کیا کر اللہ نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے اس وقت میری آق آزادی نے دعا کے لیے ہاتھ ملد کیے کہا یا اللہ جو میری اولاد پہ روئے گا یا رونے کی شکل بلائے گا یا گریہ کرے گا بلند آواز سے اہست آواز سے شکل بلانے اے رسول اے بابا میں وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرا آزادہ ہر جنت میں نہیں جائے گا کتنا خوش قسمت ہے تو کتنا خوش قسمت ہے آزادارو بڑا مظلومیت کا حالت ان آق آزادیوں پہ ان بیپیوں پہ گودری ہے میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے کل ہی میں نے اس حدیث کو دیکھا ہے بڑی عجیب حدیث ہے یہ سارے قیدی شام کے زندان میں ان کو لائے گیا قید کر دیا گیا اس قیدیوں کو جتنے بھی شہدائے کربلا سے باقی بچے تھے مستورات قیدی ایک عورت نے خواب میں دیکھا اس وقت اعلان ہو رہا تھا کہ کل سارے تیاری کر کے آئے تو ہم نے آپ کو آل رسول کا تماشا دکھانا ہے آل رسول کو آگے پھرانا ہے کبھی اس گلی والے کہتے تھے کبھی اس گلی والے کل لباس اچھے پہن لیں سمجھ لیں عید کا دن ہے عید کا دن ہے صبح ایک نوجوان آیا اپنی بیوی سے کہا بیوی دیکھا گریہ کر رہی تھی رو رہی تھی یہ صبح میں نے روایت دیکھی ہے بیوی رو رہی تھی گریہ کر رہی تھی بیوی سے کہا تو تیار کیوں نہیں ہوئی تو نے کپڑے کیوں نہیں پہنے تو بیوی رو کے کہتی ہے رائے تو فی المنام سیدہ فاطمت زہرہ میں نے رات کو بری آقا زادی کو اپنے خواب میں دیکھا ہے مسلوبت الراس زہرہ کی چادر اترے ہوئی ہے چادر اترے ہوئی ہے میری آقا زادی کی تمشی وطب کی میری آقا زادی زہرہ گریہ بھی کرتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے میں رات سے پریشان ہوں کہ یہ آقا زادی میرے خواب میں آئی ہے جناب زہرہ کہ سر پہ چادر میں ہی ہے گریہ کر رہی ہے کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے میں پتہ تو کروں کیا ہے تم اس طرح کرو میں یہ تماشا دیکھنے نہیں جا سکتی تم کسی عالم کا پتہ کرو میں نے یہ خواب ایک عالم دین کو سنانا ہے تاکہ میں تعبیر لینا چاہتی ہو مجھے پتہ تو چلے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے میری آقا زادی اس آلت میں کیوں آئی ہے تو اس کے شوہر نے بتایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہم نے تماشا دیکھنے جانا ہے وہاں ایک عالم دین بھی ساتھ ہے وہاں ایک عالم دین بھی ساتھ ہے تو آجا تماشا بھی دیکھیں گے عالم دین سے تیرے خواب کی تعبیر بھی پوچھ لے گے اپنی بیوی کو ساتھ لیا زندان کے دروازے پہ آئے نا روایت کہتی ہے کہ میں نے دیکھا اسیرن فلحدید ایک لوہے میں جگڑے ہوئے امام ستاد بیٹھے ہیں لوہے میں جگڑے ہوئے تمام بدل پر لوہا لگا ہوا ہے ہاتھوں میں ہدھ گڑیا ہے گلے میں دو گئے پوہوں میں بیڑیا ہے میرا قیدی امام وہاں میٹھا ہے یہ شخص آکے سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا ایت الحل اسیر اے قیدی میرا سلام ہو قیدی میں نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک عالم دین ہے میری بیوی نے ایک خواب دیکھا ہے میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اس عالم دین سے اس خواب کی تابیر کروں پوچھو میرے آقا کہتے ہیں انا عالم میں عالم دین ہوں میں کہوں گا کہ میرے آقا نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں وقت کا عباب ہوں دیکھو وقت کے عباب کے ذات مسلمانوں نے کیا حشر کیا ہے کہا انا عالم کہا آپ میں عالم ہوں تو کہنے لگی آپ عالم ہیں میری بیوی نے خواب دیکھا ہے میری بیوی نے خواب دیکھا ہے وہ خواب بتانا چاہتی ہے آپ اس کی تابیر بتائیں میرے آقا سجاد کیا آپ کو سے آن سبحانہ شروع ہو گئے کہا تیری بیوی نے دیکھا ہے نا میں عورتوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے قوادیر کے ذات باعث کرنا اندر چلے جاؤ بیوی کو بھیجو وہاں عالمہ غیر معلمہ میری بیوی پیپی بیٹھی ہے غینب جا کے اسے خواب سنائے وہ خواب کی تابیر بتائیں گی جب اندر جاتی ہے میں یہ عورت روایت کہتی ہے میں نے روایت میں دیکھا ہے روایت کہتی ہے قید خانے کی دیوار کے ساتھ میری آقا زادی ٹیک لگا کہ ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کسی بیوی نے اپنے سار کو اپنے گھٹنے میں رکھا ہوا ہے کوئی کہہ رہی ہے ہائے عباس کوئی کہہ رہی ہے ہائے علی اکمار کوئی کہہ رہی ہے میرا دلہ آسگار تو مجھے بڑا یاد آتا ہے جب بھی رات کا وقت ہوتا ہے میں تجھے بڑا یاد کرتی ہوں حربی بھی گریہ کر رہی ہے یہ جا کے سلام کرتی ہے یہ پوچھتی ہے السلام علیہ وسلم یہ تو حضی زینب آپ میں زینب کون ہے میری آقا زادی سر پہ چادر تو نہیں تھی اپنے بالوں کو ہٹایا کہا آلہ زینب بیٹو محمد بیٹو علی میں غلی کی بیٹی زینب ہوں کہا بی بی میں نے خواب دیکھا ہے میں چانتی ہو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ میں باہر ایک عالم تھا وہ کہنی جو عالم تھا اس کے پاس آئی تھی اس نے کہا اندر چلے جو میری پوپے بڑی عالم اگرے معلومہ ہے اس سے جا کے پوچھ لو خواب میں نے دیکھا ہے میں اس خواب کی تعبیر پوچھنے آئی ہوں تو جب وہ سن پاس پہنچی نا میری آقا زادی کہتی ہے چھا خواب سنا کہا رہی تو فر مناب سیدہ فاطمہ تظہرہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میری بڑی آقا زادی مسلومت الراز سر سے چادر اتری ہوئی ہے دبکی و دبشی کبھی روتی ہے کبھی چلتی ہے میں پریشان ہوں اللہ خیر کرے مدینہ والوں کی میں بڑی پریشان ہوں پتہ نہیں کیا ہوا ہے آقا زادی خواب میں اس طرح کیوں آئی ہے بغیر چادر کے کیوں آئی ہے میں تجھ سے تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں میری آقا زادی نے جب ماں کا نام سنا نا ماں کا نام سنا کہا بی بیو ادھر آ جاؤ تمہیں میری ماں یاد کر رہی ہے میری ماں عرام سے ایک لعظہ بھی نہیں مہتی ہمارے سر سے چادر یا اتری سائے زہرہ کی چادر جتت میں سر سے اتر گئی گریہ کر رہی ہے بی بی کہتی ہے یہ تیرا خواب سچا ہے صدق دے تُو نے سچا خواب دیکھا ہے میری ماں زہرہ کی چادر اتر گئی ہے میری ماں زہرہ پریشان ہے کہا بی بی تو عجیب باتیں کرتی ہے یہ عدیب خواب ہے کیسے سچا ہے کہا سچا اس لیے ہے کہ آج زہرہ کی بیٹیاں پر مکنو چادر ہو گئی فوراں دو قدر پیچے آکھ کے کہتی ہے بی بی تُو کہنے نہ ہوتی میرے مدین والے میری زہرہ کی آمیریکل سوم میری آگا زادی ایسے نہیں ہو سکتی تُو کہنے نہ ہوتی میں تجھے پتا ہوتی کس طریقے سے تُو نے یہ کہا ہے زہرہ نے بالاہ دائے رو کے کہا مجھے پیچار انا زہرہ بنت فاطمہ وہاں وہاں فاطمہ کی نینب ہو عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ باز آخری جملے عزادارو یہ بڑی مظلوم پی بی ہے بڑی مظلوم بی بی اتنی مظلومی اب میں نے کبھی کسی کی دی دیکھی چار سال کی نینب تھی ماں کے پہلو پہ بٹی آبادتی تھی ماں کے پہلو پہ بٹی آبادتی تھی جب میری آگا زادی کا پہلو زہرہ بھی ہو گیا اور بابا خسندے رہے چلے جناب سیدہ کو اس وقت علی کی آواز پلند ہوئی کہا زہرہ نے تو مجھے نہیں بتایا زہرہ کی کمر پہلی شاہر تھے پہنبروں کے کہتے ہیں بابا میں پٹی آبادتی رہی تھی میں اپنی ماں پہ پٹیا اتنی مظلوم شہیر زہرہ ماں کے پہلو پہ پٹی آبادی ایک وقت آیا بابا کے سر پہ پٹیا ماندرے والی زہرہ بھی تسلیہ دینے والی زہرہ بھی اس وقت سب کو لاغے گئے دی تھی خیال کرو میرے بابا کا سر زخمی ہے میرے بابا کا سر زخمی ہے یہی آقا زادی جب بیٹا بھائی حسن کا جنازہ ہوا نا جنازہ ہوا تاریخ میں یہ پہلا جنازہ اٹھا تھا سادات کا جس جنازے میں پبلنگ بھی زیادہ تھی یہ موسیل ملت علامہ سمدر حسین مجمی کے جملے ہیں رضول کا جنازہ اٹھا چاندہ براد اٹھانے والے تھے علی کا جنازہ اٹھا چاندہ لوگ لے جانے والے تھے کہ مصرمان اللہ اس کی بے عربتی نہ کرے زہرہ کا جنازہ اٹھا مخفی آنا اٹھایا گیا چونکہ لوگ کہتے تھے زہرہ کو قبر سے نکال کے ہم بیت کروائے گے زہرہ کو قبر سے نکال لے گے جنازہ زہرہ کا بھی مخفی تھا قبر جو ہے بنا کے رسول علی نے چالیس قبرے بنائی تھی زہرہ کی ساروں کے نشان بٹا دیئے کئی مصرمان رسول کی بیٹی کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے بے حرمتی نہ کرے لیکن آج حسن کا جنازہ اٹھا وہ سے نمیلت کہتے ہیں کہ آج جنازے میں پبلک نظر آ رہی ہے لوگ نظر آ رہے ہیں مسلمانوں نے تاریخ میں پہلا جنازہ دیکھا وہ جس میں تیر کمار اٹھائے ہوئے ہیں ترکش کے ترکش کھالی ہو رہے ہیں میں گرمار جاؤ اپنے آقا لادی پر میں گرمار جاؤ اپنے آقا لادی پر شتر تیر نئے لمنے نکالے وہ کس طرح تیر نکالے ہوگے حسن کا جنازہ آیا لیکن حسن کا جنازہ کبھی کسی کا جنازہ واپس نہیں گیا کبھی کسی کا جنازہ آپ جب جاتے ہو رہے گبرستان آخر جگ جاتے ہو تلقین کرتے ہو لیکن میں کہوں گا بارہ کون کے مومنین میری آقا لادی آقا لادی بارہ کون کے مومنین تیرے حسن کے جنازے کا تعمق بنایا ہے آقا لادی یہ حمیر کسی لگائی بارے تیرے حسن کو مومن لائے حسن کو مومن آقا لائے حسن کا جنازہ موسیقی 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 موسیقی